سرکار کو گریس شو کرتے ہوئے کہیں نہیں روکا کہیں نہیں ٹوکا جبکہ مجھے بہت سارے دنوں سے سرکار کی بحث کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بینچ کو کس طرح اس کننکشن کو جسٹیفائی کریں گے مگر ہر بات کا یہی جواب شروع کے پانسا دن ملتا رہا کہ یہ ہم آپ کو اینڈ میں بتا دیں گے آخر میں تو آج میرا خیال ہے وہ دی اینڈ ہوئی گیا آج وہ دن آ گیا اور آج بھی جب کچھ سوال پوچھے گئے تو جن کے نتیجے میں سرکار نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد ان کے جواب دیتے ہیں جس پہ مجبوراً میں نے کہا کہ آج آخری دینا ہے اگر اب نہیں تو پھر کب سو آج آپ کو ضرور ان سوالات کے جواب جو ہیں وہ دینے ہیں بینچ بار بار آج ایک ہی بات پوچھتا رہا کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے سائفر کو ایگزیبٹ کیوں نہیں کیا سائفر کو پیش کیوں نہیں کیا اس کے کانٹنٹس پیش کیوں نہیں کیے سائفر کی کتاب جو سائفر کی مومنٹ کو یا سائفر کی اتیاط سے جو ریلیٹڈ ہے آپ نے وہ کتاب دینے سے کیوں انکار کیا تو یہ تو بیسٹ ایویڈنس تھا اس بیسٹ ایویڈنس کو ویڈھولڈ کر ہی نہیں سکتی تھی سرکار اس کو اپنی سلیوز میں رکھ ہی نہیں سکتی تھی آج بار بار جج سائبان پوچھتے رہے سرکار سے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کمیونیکیشن جسے آپ کہتے ہیں کہ ہوئی ہے یہ کس دشمن ملک کے ساتھ اس کو شیر کیا گیا ہے اور اس سے کیا پاکستان کو نقصان ہوا ہے یا کیا کسی بیرونی طاقت کو اس کا فائدہ ہوا ہے تو کسی بھی بات کا کوئی جواب جو تھا وہ نہیں تھا آج سے پہلے چھے دن ضائع کیے گئے لاپروائی اور نیگلیجنس کے چارج کے اوپر اور آج جو مین عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنائی گئی آج مین اس مدے پر بحث ہوتی رہی اور ان کو کانٹینیوسلی جو ہے وہ ڈیفکلٹی کا سامنا سرکار کو کرنا پڑا تو بات یہی ہے کہ یہ کیس پاکستان کی ہسٹری کا میرا خالی ہے بڑا بدقسمت کیس ہے کہ اس میں آج دن تک میرا خالی ہے کہ سب سے ایکسپینسیو ٹرائل ہوگا سب سے ایکسپینسیو اپیل ہوگی نیشنل ایکس چیکر کا بہت نقصان ہوا ہے اس کیس میں کیونکہ اس کیس سے پاکستان کا نا صرف امیج خراب ہوا ہے ملکہ عدالتوں کا وقت بھی ضائع ہوا ہے یہ فریولیس وکسیشیس کیس تھا اور یہ بریت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اٹلیسٹ اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کل اس میں دلائل مکمل ہو جائیں گے دونوں پارٹیز کے میں اپنے دلائل آلیڈی بڑے تفصیلی دے چکا ہوا ہوں اور کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جس اینگل پہ ہم نے ججز کو مطمئن نہ کیا ہو یہ کیس 100% جسے کہتے ہیں نا beyond the shadow of doubt اس کو defense نے demolish اور destroy کر دیا ہوا ہے اور اس کا ineskipable, unavoidable conclusion ایک ہی ہے ایک لفظ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق ساتھ دنوں میں نہیں بولا تو کیسے شاہ محمود قریشی صاحب کو آپ نے اور آفرین ہے دونوں میرے کلائنٹس پر عمران خان صاحب پر بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی گرمی کی شدت آپ کے سامنے ہیں عدالت کا بھی اس وقت اندر temperature جو manage نہیں ہو رہا گرمی اروج پر ہے نہ ہم نے اس میں آج دن تک زمانت مانگی ہے بلکہ بڑے صبر سے جب سرکار کا دل کیا تو انہوں نے سردی میں جلدی جلدی کیس رات و رات نپٹا دیا اور جب سرکار کا دل کیا تو شدید گرمی میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انہوں نے اس کیس کو ہلکی آنچ پر چلایا ہے تو وہ بھی چلا کر دیکھ لیں کہ کیا نکلتا ہے اس کیس میں یہ خود ہی بار بار کہہ رہے ہیں تعلقات خراب میرا خال ہے وہ عمران خان صاحب کے کسی اقدام سے شاہ محمود قریشی صاحب کے کسی اقدام سے پاکستان کے تعلقات کسی foreign country کے ساتھ سپوائلنی ہوئے سرکار بار بار انسسٹ کر رہی ہے کہ خراب ہو گئے ہیں میرا خال ہے آپ شاید خراب کر دے سرکار اپنے اسرار پر ہوئے کوئی نہیں ہیں بریستہ صاحب اب یہ سمجھ لیا جائے کہ کل یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا کیا امید کریں میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے نہ صرف میری عدالت میں آنے والے ہر شخص کی میڈیا کی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہ کیس نہیں ہے انشاءاللہ جس میں اب جج صاحبان اس میں فیصلہ محفوظ رکھیں آج جج صاحبان کا جو رییکشن تھا کہ آج ان کو کچھ اچھی باتیں بتائی جائیں گی وہ جسے کہتے ہیں نا save the best for the last مگر کچھ بھی نہیں تھا نہ اس کا آغاز اچھا تھا سات دن کے بعد خودہ پہاڑ چوا بھی نہیں نکلا جائے ساتھویں دن بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوئی کہ یہ سزاؤں کو جسٹیفائی کیا جا سکے سو میں سمجھتا ہوں کیس کا فیصلہ انشاءاللہ کل ہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم ہمارا سفر کب سے شروع ہوا ہوا ہے ہمارا سفر رمضان سے پہلے کا شروع ہوا ہوا ہے آپ لوگوں کو ڈیڈ لائنز دیتے ہوئے بتاتے ہوئے ٹائم لائنز دیتے ہوئے مگر میں وہی جیسے آپ کو کہا شدید گرمی میں نے سردیوں میں ایک کیس شروع کیا تھا ایک گرمی آگئی ہے سو امید کرتے ہیں کیا آپ ججز کو اس میں مزید کلیریٹی یا مشاورت کے لیے میری آبزرویشن میں ٹائم درکار نہیں ہوگا فیصلہ کل ہی آئے گا اچھا کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے حق میں تو کیا اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے پراسٹیکیوشن کی جانے سے دیکھیں اس میں اونریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین فازل ججز زمانت کی زمانت کی ہیرنگ بڑی ٹینٹیٹیو ہوتی ہے وہ زمانت کی ہیرنگ میں ایک بات پر اگر آپ کو یاد ہو تو اونریبل منصور علی شاہ صاحب نراز ہوتے رہے اس بات پہ جب انہوں نے کہا کہ سائفر کدھر ہے تو انہوں نے کہا وہ تو سیکرٹ ہے وہ ہم نہ آپ کو دکھا سکتے ہیں نہ ہم کیس میں دیں گے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ کیا عدالت سے بھی کوئی ڈاکیومنٹ جو مین ڈاکیومنٹ ہو آپ کسی کو یہ تو ایسی بات ہے کہ سمون ہیز بین کنڈیمڈ انہرڈ یا ایویڈنس کو پروف کیے بغیر آپ کہہ رہے ہیں سزا لے لو وجہ نہیں بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے کیونکہ وجہ سیکرٹ ہے سو وجہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے میں تو آپ کو ایک بات کہوں گا میں تو ایک بات کہوں گا آپ سائفر اس سٹیج پر نہ لائے جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ سائفر لائیں گے ججز اور پڑھیں گے تو ان کو سرکار پر غصہ آئے گا یہی بجائے کہ سائفر کو دبا کے اور چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ سارا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے موقف کو انڈورس کرے گا اور سبسٹینشیئٹ کرے گا سرکار کے خلاف جاتا ہے تو آج دن تک اس کو سامنے نہیں لائے بڑی سمپل اور کلیر بات ہے سلمان صدق صاحب القادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کی زمانت ہو چکی ہے سائفر کیس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں پر امید ہیں کہ زمانت ہو جائے گی اور اس کے بعد عدد کیس بھی اب تقریباً وائنڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کرنٹ سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہے خان صاحب کی رہائی انقریب ہونے جا رہی ہے دیکھیں سرکار ہر کیس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا میدان یا چھوڑ بھاگتی ہے یا وہ ٹیسٹ میچ کھلتی ہے یہ وہ آج سائفر مجھے تو ایسا لگا کہ آج جیسے کہتے ہو نا کہ سارے دن کی بولنگ ہوتی رہی اور پھر شام کے وقت جا کے بریک تھو ہوا یعنی کہ ایک وکٹ گری ہے تو سرکار کی جو بڑی سزا کی وکٹ تھی نا آج چھوٹی پہلے انہوں نے پانچ سات دن چھوٹی بات کی ہے آج وہ بڑی پر آئے ہیں مجھے تو اس پر حیرت ہے پہلے بڑی کی بات ہوتی ہے پھر چھوٹے کی طرف جاتے ہیں تو پانچ سات دن بات ہوتی رہی چھوٹے جرم کی آج جب بڑے جرم کی بات آئی تو کیس شروع ہوتے ہی کلیپس ہو گیا اور کوئی اس کا اچھا جواب نہیں آسکا آپ کی سوال کا جواب یہ ہے عمران خان صاحب کی جیسے ہی عدت اور نکاح میں وکیل صاحب جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں اپنے کیس کو بیچ میں چھوڑ کے اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو جج صاحب کا آرڈر ہے آپ نہیں آسکتے آپ ویڈیو لنک کے ذریعے معونت دے دیں اپنے آرگیومنٹس بھیج دیں اپنے جونئر کو بھیج دیں تو عمران خان صاحب کے سارے کیسز ہی سائیفر توشہ خانہ عدت تیرین سب کلیپس ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں it's a matter of when his days in the jail are numbered and he must be acquitted کیونکہ پروسیکیوشن کا ہر کیس بہت برے طریقے سے کیسز کیا بنائی ہیں وہ بلو عدت اور نکا ایک تیرین کا کیس ایک سائیفر کا کیس یہ پروسیکیوشنز پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی ہیں آپ روٹین کی پروسیکیوشنز کریں جو ریگولر پروسیکیوشنز ہیں آپ وہ کریں آپ کرپشن کی کریں آپ کیک بیکس کی کریں کسی پرسنل لائف کے اوپر جا کے یہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن کا بھی ایک سپین ہونا تھا مگر بڑا اچھا چلا ہے بڑا لمبا چلا ہے سپین thank you very much